اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید محمد اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہزیما اکرام اڈ اجاز کا یوٹیوب چینل آج کا ہمارا موضوع جس کے بارے میں ہم سے کافی ریکویسٹ کی گئی وہ ہے جو ریجیم پروائیڈ کیا گیا ہے فسیلیٹیشن ریجیم یا جسے امنیسٹی بھی عرف عام میں کہا جا رہا ہے بیلڈرز اور ڈیویلپرز کو فینینس ایک 2020 کے ذریعے سے تو فینینس ایک 2020 اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے دوستو اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں کچھ موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو بتانا پسند کروں گا کہ چینجز ہوئی کیا ہیں تو سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتا دیا جائے کہ ٹیکس لا آمنڈمنٹ آرڈیننس 2020 ایک آیا تھا جس کے ذریعے سے یہ تمام فسیلیٹیشن دی گئی تھی اور اس آرڈیننس کو پھر فنینس ایک 2020 کا پارٹ بنا دیا گیا اور اس کے ذریعے سے جو میجر چینجز کی گئی وہ سیکشن ہنڈرڈی ایڈ کیا گیا سیکشن تھرٹی سیون کو چینج کیا گیا سیکشن ایک سو گیارہ کو جو انیکسپینڈ انویسمنٹس ہیں اس کو چینج کیا گیا اس کے علاوہ جو ہے الیونت شیڈیول کو ایڈ کیا گیا یہ تمام وہ موٹی موٹی چینجز ہیں جو کہ اس کے ذریعے کی گئی تو اب ان کے اندر جو مطلب اس کا کرکس کیا ہے یہ کس کو لگتی ہے کیسے لگتی ہے اس کی جورسڈکشن اس کی تمام چیزیں وہ کیسے ہیں کس طرح ہیں آئیے اس کو اب ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ اب شیڈیولر بیس اسیسمنٹ کر دی گئی ہے بیلڈرز اور ڈیویلپرز کی آن دے بیسیز آف پروجیکٹ ایریا اب وہ پروڈیکٹ بائی پروڈیکٹ بیسیز کی اطور پہ آپ رجیسٹر کروائیں گے اس کی بنیاد پہ آپ رجیسٹر کروائیں گے اور کس طرح یہ آپ کو آویلیبل ہوگی اس میں موٹے موٹے جو تین پوائنٹس ہیں کہ ایک تو شیڈیولر بیس اسیسمنٹ ریجیم ہے فور بیلڈرز اور ڈیویلپرز ہےAM آپ کو آن و مکانار بیسیز خند بیلڈرز پرے آ goes نیوڈر grate ورموات الحصورت آن دی اتران ہے وہ راس موٹ Repeats ہے سان 600 ڈیس reversal اس کو پروویئنس جو انکنسسٹنٹ نہیں ہے اس سیکشن کے ساتھ وہ پروویئنس تمام کی تمام میوٹینٹس جو ہے اپلائی کریں گی بیلڈرز اور دیویلپرز سو یہ اگر آپ کو یاد ہوگا 7C اور 7D 2016 میں آئیڈ کیا گیا تھا مقصد اس کا بھی تھا کہ ایک فکس تیکس ریجیم کو جو ہے وہ بیلڈرز اور دیویلپرز کے لیے دیا جائے اسی طرح یہ ایک شیڈیولر بیسٹ فکس تیکس ریجیم دیا گیا ہے بیلڈرز اور ڈیویلپرز کو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی جو چیتا چیتا جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں یہ اپلیکی بیلٹی سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں اس کی تو ہنڈرڈی جو ہے وہ اس بیلڈر اور ڈیویلپر کو لگے گا جو اس سیکشن کے تحت جو ہے تیار ہو ٹیکس کروانے کے لیے اور ریجسٹر کروانے کے لیے اپنے آپ کو FBR کے جو آئیرس پورٹر ہے اس پہ اور اس میں جو ہے ایلیجیبل پروجیکٹس جو ہیں وہ کون سے ہوں گے بیلڈر اور ڈیویلپرز جو ہے جن پہ ٹیکس پہ کرے گا سیل آف بیلڈنگ پہ اور سیل آف پہ پہ وہ نیو پروجیکٹس جو دو ہزار بائیس میں جو ہے تیس ستمبر سے پہلے پہلے کمپلیٹ ہو جائیں یا جو انکمپلیٹ پروجیکٹس ہیں جتنے بھی انکمپلیٹ پھریٹس پروجیکٹس ہیں جو ہن کو انکرو بھی اگر وہ کے پہلے ہوں جاتے ہیں تھرٹیست سپٹمبر جو تھنگ پہلے تک لیو پروجیکٹس جو آپ نے olması تھرٹیست سپٹمبر جو تھو تھرٹیست سپٹمبر جو تھو تھک اور جوwire一下 پروچیکٹ ہیں اگر وہ بھی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تھرٹیست سپٹمبر 2022 یعنی 2020 تک لیکن اس میں جو یہ ہے جو زور پповینے ٹiments اور اگرام کی ایک چیز ہے کہ 印م و rivers اور کرنے ویسی ورنیس اور مجال کے لئے فرصہ اینس to 2019 جو ہیں وہ اگزستing امرڈججز پر وہ لو 이akh Terror capacies from 2019 저 ورنیس کو نیم Ț نہی پر اس Ordinانز کے معروض کامارنند یہ یعنی اس کو ایران خاتف فرصہ اکر رڈیس کی خ هذا اینک مصورتھ پر کرنے و تкон پر د Bengtail ب revenها اور خاتف فکر تنdogs to special tax regime of the 11th schedule shall be subject to tax as per normal provisions of this ordinance یہ بھی کلیر ہے کہ اس میں یہ جو رجیم پروائید کیا گیا ہے جس کو ہم fix tax regime special tax regime کہلیں تو اس کے علاوہ اگر کوئی income ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ issue even اگر آپ power producers کا case تھا اس میں banking profits کے اوپر انہوں نے کہا تھا جی یہ profits project کے ہیں لیکن supreme court تک نے اس کو otherwise held کیا تھا اور انہوں نے banking profit پر tax دینا پڑ گیا تھا اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پہلے ہی اس چیز کو counter کر دیا ہے کہ اگر آپ کا کوئی other tax ہے تو وہ as per normal لا ہوگا آپ کا صرف project income جو ہے وہ special tax regime میں فال کرے گی اب اس میں important features کیا ہیں final taxation of the income ہے سب سے پہلے fixed tax regime ہے final tax ہے computation of income on project by project basis ہوگی tax final ہوگا اور آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں جو سب سے اہم چیز تھی جو ایک loose end چھوڑ دیا جاتا تھا ہر دفعہ fixed tax پہ کہ جو final tax regime fixed tax regime یا presumptive tax regime میں فال کرتے ہیں کوئی جتنی مرضی چاہے income اپنی بکس میں لے لیں کیونکہ ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں نہ کوئی methodology ہوتی تھی first time یہ بہت اچھا step ہے جو گورنمنٹ نے لیا ہے تاکہ خام خواہ exorbitant قسم کے جو income اپنی بکس میں لینا چاہتے ہیں اور وائٹ کرنا چاہتے ہیں منی ان کو limit کر دیا جائے 10 times of the tax rate اب جو بھی first schedule میں tax rate دیئے ہوئے ہیں normal آپ اور کامپنی کی را کرتے ہیں یا جو 5x 10x کے اوپر ہے وہ نورمل لاؤ کے تہر ٹیکس ہوگا فرس شیڈیوز کے ریٹ کے مطابق جو بھی فرس شیڈیوز اگر کمپنی ہے تو وہ کمپنی کا ریٹ لگ جائے گا اے او پی ہے اے او پی کا یا انڈیویجولز کا جو ایک ہی ریٹ ہے وہ لگ جائے گا سو 10x تک آپ لے سکتے ہیں 10x سے اگر اوپر جاتا ہے پروفٹ تو نورمل ریٹ لگے گا اب یہ ایک چیز ایسی ہو جائے گی فار اگزمپل اگر تیکسیشن آفیسر بھی کل کو آپ کا ریٹ کسی طریقے سے جو ہے اگر آپ کا وہ کہیں سے اسے ایسی انفرمیشن ڈیفینیٹ مل جاتی ہے تو کہ آپ کا پروفٹ 10x نہیں تھا بلکہ 15x تھا تو یہ کھڑا ہو سکتا ہے یہاں تیکس on given criteria سکیر یا آرڈ اور سکیر فیڈ بیسز پہ یہ 11th شیڈیوز کے اندر ریٹس دیے ہوئے ہیں پھر کی سیریہ کے لیے کیا ریٹ ہے پلوٹ کے لیے کیا ہے کنسٹرکٹیڈ پروپرٹی کے لیے کیا ہے وہ وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم آگے آئیں گے تو وہ بھی دیکھ لیں گے ڈیڈکشنز جو ہے وہ expenditure کی allow نہیں ہوگی اور لازم بات ہے اس لیے نہیں ہوگی جب presumptive tax regime آپ کو دے رہے ہیں آپ facilitate کر رہے ہیں تو پھر وہ expenses کیوں allow کریں گے آپ کو ٹھیک ہے اب اس میں صرف اتنا ہے کہ آپ کو کو کوئی آپ کو tax credit بھی allow نہیں ہوگا جو tax paid اس کے تحت ہوگا وہ final tax ہوگا سوائے ٹھیک سکھ کے کہ وہ آپ کر سکتے ہیں refund آپ کو allow نہیں ہوگا یہ موٹے موٹے چیزہ چیزہ اس کی important features تے اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو section 113 یعنی alternative tax regime اور minimum tax regime اور 113 alternative corporate tax regime وہ بھی آپ کو اس کے profits پہ نہیں لے گا اور method of computation جو ہے وہ tax liability workout کرنے کا جو ہے اس پر rule 2 of 11th schedule ہے اس میں وہ دیا ہوئے کہ کس طرح آپ نے جو ہے وہ calculate کرنی ہے liability اور rates جو ہے وہ جو ہے وہ rule 10 میں provided ہے وہ وہ وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بات جو ہے estimated life of the project shall not exceed 2 and half years provided that for existing project life shall be considered for 3 years up till 2022 20 project ہے تو اس کی 2022 30 September جیسے اوپر دیکھا تھا 30 September 2022 تک life 3 سال honی چاہیے اور نیا project ہے تو اس کی 2 سال ہونی چاہیے جو کہ 2022 تک ختم ہو جائے تو اس میں پھر یہ بھی تھا کہ 2020 کی tax liability جو ہے وہ آپ نے return کے ساتھ پہ بھی کی ہو یہ بھی اس کے لیے ضرور ہی اور tax shall be final on the income of such projects اور یہ project کی جو income ہوگی اس کے اوپر square fit basis پہ یا square yard basis پہ جو آپ tax pay کریں گے وہ final ہوگا اب یہاں پہ reduce rate جو ہے وہ نیا پاکستان low cost housing scheme اس کے لیے class B 9 B وہ part 3 of 2nd schedule income tax ordinance میں وہ کہتے کہ rate pay on income profits and gains of the projects of low cost housing developed اور approved by نیا Pakistan Housing Development Authority اور under the SRS program shall be reduced by 90% 90% آپ کو reduction مل جائے گی اگر آپ پاکستان housing scheme کے لئے کام کریں گے تو اس کے بعد آجاتے ہے payment of payment of tax on tax year 2020 اس کا کیا ہے tax liability for tax year 2020 is required to be discharged with a tax return یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا advance tax جو ہے اس کی calculation کا طریقہ انہوں نے بتایا ہے کہ advance tax under section 147 ہے اس کے لئے آپ کیا کریں گے کہ اس کے لئے آپ applicable requirement یہ ہے کہ آپ نے 1 4th amount annual tax liability 4 equal installments میں آپ نے وہ pay کرنی ہے ٹھیک ہے جی اس طرح pay کرنی ہے equal to 1 4th of annual liability in 4 equal installment اگر for example آپ 100 rupay tax bant to 25 rupay آپ ne 4 dap pay karne hai kik hai ji to 4 equal installments main as the liability or as the tax liability for tax year 2020 is required to be discharged with the tax return and three quarters have already been elapsed it appears that the advance tax provisions will tax liability already final and three went and finance act is prospective applicable 1st of july probably 2021 will probably definitely 2021 is 1st of july 1st of july 30 1st july 30 september after exemption from withholding tax as a pair builders and developers are absorbed from the obligation as a pair to withhold tax under 153 of income tax ordinance on the following payments the purchase of material they don't cut tax provided that they are provided by non-corporate service providers the tax will not cut exemption from dividend from dividend paid out of profits and gains derived from an eligible project by the builder or developer being a company will be exempt from tax and specific exemption from withholding tax provisions of section 150 have also been provided there from now this is important that if you don't tax this is a big facility from immunity from application of section 111 unexplained investment in section 111 is capital investment new projects if builder or developer being an individual if he deposits the same in the new bank account on under partnership act in 1932 or companies act 2017 or limited partnership act in 2017 limited partnership so that should registered after members or shareholders the person shall be a member or shareholder of such AOP or company if they have capital investment investment etc if the capital investment is made in case of money if the capital investment is made in case of if the investment is made a registered partnership should be a clarification requirement is that in respect of capital investment following requirements are laid down for certification of the project of project certification that map approving authority like LDA or nest park you will do as per approved plan completed 30 September 2022 developer will do to map approving authority or NS park landscaping has completed 30 September 2022 completed a chartered accountant firm has been booked for sale and 40 percent of the sale proceeds has been received by September 30 2022 Chartered accountant will verify and certify and certify 50 percent are big and more recovery has been more 40 percent sales recover and at least 50 percent of the roads have been laid up to the sub-grade level as certified by the approving authority and 50 percent to the roads have been made for purchaser is no proceedings under section 111 shall be initiated against the following purchasers with regard to sources of their investment in the new or existing project as first purchaser of a building or a unit as the case may be directly from the builder and does not include subsequent or substituted purchaser referred to as first purchaser in respect of the full payment is to be made through a cross banking instrument during the period starting from of the date of registration of the project up to September 22 2022 when the project starts until 30 September 2022 payment through cross check if an incomplete project is made through a cross banking instrument through payment if cross banking instrument through payment then first purchaser will get from section 111 will purchase here is important that the law is clearly written from project builders is clearly written that section 111 will get from section 111 from is one of of the option of the option to the پرشاہ سے 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 پ جو ریجسٹرڈ پروجیکٹ ہے اور اس کی ریجسٹریشن کی دیٹ سے یہ انہوں نے کیا ہے تو یہاں پہ یہ چیز کلیر ہے کہ بلدن کے کیس میں ریجسٹرڈ پروجیکٹ میں سے آپ نے بلوڈنگ خریدیا ہے تو آپ پہ یہ نہیں لے گئے لیکن on the other hand اگر آپ یہ دیکھیں تو plain language of the law is very clear the purchaser of the plot who intends to construct a building there upon there on if the purchase is made on or before 31st day of December 2020 full payment is made on or before 31st day of December 2020 through a cross banking instrument construction on plot is commenced on or before 31st day of December 2020 پرچیز کیا ہے اس نے 31 دسمبر 2020 سے پہلے پہلے اس نے پیمنٹ فول کر دیا cross banking instrument کے تحت 31 دسمبر 2020 سے پہلے پہلے اور اس پہ construction start کر دیا 31 دسمبر 2020 سے پہلے پہلے اس کے بعد سچ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو گئی ہے 30 ستمبر 2022 سے پہلے پہلے اور پرسن جو ہے جس نے پرچیز کیا وہ اپنے آپ کو ریجسٹر کروا لیتا ہے آئیرس پہ یہاں پہ کہیں بھی پروجیکٹ کا ذکر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ پلوڈ کے لیے جو ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کسی ریجسٹرڈ پروجیکٹ سے خریدیں لیکن بیلڈنگ کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ کسی ریجسٹرڈ پروجیکٹ سے وہ بیلڈنگ خریدیں یہ ایک important point تھا جو آپ کو بتانا ضروری تھا اور اس کے علاوہ اب اگر ہم آگے آ جائیں یہاں پہ بھی یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ پرچیے پر چیز ooh plot یہ ہے اس میں نے یہ لکھا ہوگا ہے کہ یہ پر pledge ہے پر پچیز پر چیز پر پر چیز پر پچیز پر چیز پر چیز پر پیشن جی ایو ایک اٹھ پر چیز پر چیز پر پچیز پیشن یہ ساتھ تھا ما پر آپ کو تو LGBA پر چوکا ہے اچ then Hoe böyle کی اٹھ کیا کہت ، value as notified by the board in respect of in respect for the respective cities اب وہ انہوں نے بتایا ہوا ہے جو بھی respective cities کے لئے ریٹ ہے اس FDR کا اس کے 130% پہ ہوگی ہے ایک ہے add the option of the investor the lower of the values determined by at least two independent valuers from the list of the valuers approved by the statement کو پاکستانی دوسری صورت یہ ہے کہ وہ دو valuers سے value کروائے اور وہ دو valuers جو ہیں اس میں سے lower جو بھی ہوگی جو approved ہیں state bank سے ان کی value پہ وہ کر دیا جائے جس means the investor who are desirous of claiming an immunity from the sources of their eligible investment as discussed above shall be allowed to incorporate their investments in the books of the account or wealth statement as the case may be on the basis of the above valuation method لازمی بات ہے جب وہ valuation کرائیں گے اور ایک چیز FDR میں value ہو جائے گی تو وہ اس value کے اقویلنٹ جب اپنی books of account میں ایک چیز لیں گے تو لازمی بات ہے وہ تنی اپنی investment ہی شو کریں گے اب ineligible investments کونسی ہیں وہ کونسی investment ہے جن پہ section 111 لگے گا اور یہ immunity applied نہیں ہوگی وہ ہے جی investment by a holder of any public office public office holder اگر کچھ بھی کرتا ہے اس کو یہ MNSP یا یہ special regime اس کو نہیں لگے گا investment by public listed company a real estate investment trust or a company whose income is exempt under the provisions of this ordinance ان کو بھی یہ نہیں لگے گا investment made from any proceeds derived from the commission of a crime crime کی جو proceeds ہیں اس کے ذریعے اگر آپ نے کوئی investment کی ہیں تو تب بھی آپ کو یہ نہیں لگے گا یہ آپ کو جو special regime ہے اس کے benefits you cannot enjoy the fruits of this regime اچھے اب change in ownership pattern of a builder or a developer یہ جو immunity ہے section 111 کی ختم ہو جائے گی اگر patternship جو ہے ownership کا وہ change ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کب ہوگا کونسی restriction یا اس پہ جو apply ہوں گی اگر وہ حضرت یا اس کے ساتھ اگر اس کے ساتھ اگر change کرتا تو پھر وہ تو ہماری موضوع رہے گا۔ اگر وہ رسکشن کے بغیر چین جاتا تو وہ وفوالی ختم ہو جائے گی۔ 50% of the total project cost has been incurred up to the date of change of ownership which is to be certified by the firm of Chartered Accountancy Chartered Accountants having an ICAP QCR rating satisfaction rating اس کے پاس ICAP QC Rating and notified by the FBR FBR کا notified ہو اگر وہ یہ certify کر دیتا کہ 50% تک project اور اسے زیادہ complete ہو چکا پھر وہ چین کر سکتا سکسیشن کے کیس میں اگر ایک بندہ ماری گیا ہے تو اس کے یہ جو لیگل آئرز ہیں ان کو وہ ٹرانسفر ہوگی اور اس حلسلے میں جو ہے وہ یہ کہنا کہ وہ چینج ان آنرشیپ کا ہی مناسب نہیں ہوگا اگر کوئی ایڈیشنل پارٹنرز جو ہیں وہ ایڈمیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے دسمبر دو ہزار بیس سے پہلے پہلے اور اس کے بعد جو ہے اگر وہ جو ہے ایڈیشنل پارٹنرز جو ہیں وہ 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 ایک سو اگر وہ ایک سو اگر وہ اگر وہ ایک سو اگر وہ اکتیس دسمبر دو ہزار بیس کے بعد انٹر ہوتے ہیں تو ان کو ایڈیشنل نہیں ہوں گے اگر وہ اسے پہلے ایڈیشنل پارٹنر انٹر ہوتے ہیں تو وہ اگر جو ہے وہ یہ ریٹ آف ٹیکس جو ہے جو ہے collection under section 236 سے جو ہے وہ دیا ہوا ہے کہ standard rate جو ہے وہ 10% جو ہے وہ 5% ہو جائے گا in case of immovable property which is sold by auction however the tax collection is to be made at gross sale price of the property sold by auction so یہ ہے کہ اگر یہ auction میں چلے جاتے ہیں تو auction میں وہ 10 کی بجائے 5% tax لگے گا اچھے اس میں capital gain tax جو ہے of residential property class 114 double a add کی گئی ہے part 1 of the second schedule میں وہ کیا کہتی ہے کہ whereby exemption from tax on capital gain has been provided to a resident individual of a sale of a constructed residential property a house having a land area up to 500 square yard and a flat having area of 4000 square feet used only for personal accommodation by the said individual his spouse or dependents and for which any of the utility bills are issued in the name of such individual the exemption shall not apply if it has been previously availed by such persons اگر پہلے انہوں نے exemption avail کر لی ہے تو پھر یہ exemption apply نہیں ہوگی ورنہ جو ہے اگر کوئی plot آپ سیل کرتے ہیں کوئی مکان آپ سیل کرتے ہیں جو residential property کا ذکر ہے constructed residential property وہ اگر آپ سیل کرتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ کو پانچ سو گز کے مکام تک اور چار ہزار گز کے فیلیٹ تک جو ہے وہ یہ immunity available ہوگی no amendment has been however made in section 32 36 میں کوئی amendment نہیں ہوئی ہے which implies that sale of the above properties will remain subject to collection of tax at the rate of one percent وہ تو one percent لگے گئی ٹھیک ہے جی اس کے لابہ اور موٹی موٹی چیزیں جو اس میں ہیں وہ یہ ہیں کہ builder or developer as an industrial undertaking اس کو industrial undertaking کا درچہ دے دیا گیا ہے اور اس بجائے سے جب یہ import کریں گے تو import کے اوپر ان کو جو ہے وہ benefits پہ لیں گے اور یہ import کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں انہوں فائدہ کیا ہوگا کہ اس سے یہ ہوگا کہ جناب جب یہ construction کی machine یا کوئی اس قسم کی چیزیں import کریں گے تو ان کو جو ہے وہ تو it appears that since the build and developers یہ final tax میں تھے لیکن اس کا پھر یہ benefit claim کر سکیں گے adjustable tax اور جو section 111 کی immunity جو بندہ بھی جو ہے وہ avail کرے گا اس کے لئے لازمی ہوگا اس scheme کے تحت کہ وہ fbr کے ساتھ register دو certification جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا نیس پاک سے یا جو ہے وہ نیشنل انجینرین کاؤنسل ہے یا MAP Approving Authority ہے اس سے آپ لوگ جو ہے وہ جو ہے covered area ہے saleable area ہے commercial residential لازمی آپ نے ایک scheme بنایا اس میں commercial area بھی ہوگا residential area بھی ہوگا industrial area بھی ہوگا وہ سارا آپ نے project کی جو certifications ہیں وہ آپ نے کروانی ہے اس سے MAP Approving Authority سے یا آپ نے جو ہے وہ نیس پاک سے پاکستان نیشنل انجینرین کاؤنسل کاؤنسل سرویسیز جو ہیں نیس پاک اس سے یا MAP Approving Authority سے وہ اس کو certify کریں گے ٹھیک ہے اس کے بااد آ جاتا ہے کہ Wealth Tax اور Wealth Statement کا کیا ہے Tax Return اور Wealth Statement کا Builder اور Developer جو ہیں جو individuals ہیں Under the Special Tax Regime are also required to electronically file their Annual Returns including Wealth Statements wherever applicable to be accompanied by the Evidence of Payment of Tax such tax return will be considered as an Assessment Order یہ تو normal چیز ہے 120 کے اندر وہ Assessment Order ہی treat ہوتا ہے لیکن جو بھی individuals ہیں جب وہ اس section کے تحت اپنے آپ کو register کروائیں تو انہیں Annual Return اور Wealth Statements فائل کرنا پڑے گی اچھا اس کے بعد آپ کا آجاتا ہے Misrepresentation اور suppression of facts اگر آپ کرتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو چیز نہیں بچائے گی اور اگر یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ bona fide mistake نہیں تھی تو پھر FBR آپ کے خلاف action لے سکتا ہے اور اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ bona fide تھی تو پھر کوئی action نہیں لے گا اور یہ federal capital میں جو انہوں نے اس میں ایک اور چیز کیا ہے کہ capital value tax جو ہے وہ انہوں نے ختم کر کے تو اس کو جو ہے وہ یہاں سے ختم ملا دیا جو capital value tax تھا by promulgating amendment ordinance یہ total theme اب جو اگر آپ جا کے دیکھیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو یا 100D میں مل جائیں گی یا 11th schedule میں مل جائیں گی یہ total اس کا crux میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا یہ ہماری book law and practice of income tax اس کے اندر یہ تمام commentary بھی موجود ہے اور اس میں تمام جو ہے ہمارے comments بھی موجود ہوتے ہیں اس میں case laws بھی موجود ہوتے ہیں اس میں departmental view بھی موجود ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں commentary کی shape میں موجود ہوتی ہیں it's a good ready reference or ready reckoner so you may like to have that on your in your library so ابھی تک کے لیے اتنا ہی اگر آپ کوئی سوال ہو یا آپ چاہتے ہو کہ کسی اور موضوع کے اوپر بھی بات کریں تو آپ ہمیں comments میں suggest کر سکتے ہیں کوئی سوال ہو comments میں اپنا page کر سکتے ہیں تو next video تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ آپ na خیال لکھ سکتے